اسرائیلی آرمی چیف کی حلاقت کی تردید آ گئی آرمی چیف نے حزباللہ کے حملوں کو دھرگناک قرار دیا اسرائیلی فوجی بیس پر بڑا ڈرون حملہ چار سے ہونی فوجی حلاق، ساٹھ سے زائد زخمی لبنانی ڈرون نے اسرائیل کی گولان بریگیڈ کی ٹریننگ بیس کو نشانہ بنایا حملے کے بعد ہسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اسرائیلی فوج کا شمالی لبنان کے گاؤں پر بڑا حملہ شدید بمباری سے درجنوں، افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے حزباللہ کا اسرائیلی فوجی بیس پر بڑا ڈرون حملہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر اور جدید ترین ڈیفنس سسٹم کو مات دے دی گولان بریگیڈ کی ٹریننگ بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کے وقت اسرائیلی فوجی میس میں کھانا کھا رہے تھے ائر ڈیفنس سسٹم حزباللہ کے ڈرون گرانے میں ناقام کیوں ہوا سائرن کیوں نہ بجے اسرائیلی ہائی کمان حیران پریشان تحقیقات شروع ہو گئی حزباللہ نے حملے میں اسرائیلی آرمی چیف کی حلاقت کا دعویٰ کیا تاہم اسرائیلی فوج نے اس کی تردیق کی اسرائیلی آرمی چیف نے حملے کو تکلیف دے کرا دیا اسرائیلی فوج نے شمالی لبنان کے گاؤں پر بڑا حملہ کرتے ہوئے شدید بمباری کی اور میڈیا نے اسے بھی اب تک کا سب سے بڑا حملہ کراتے دیا ایران کے یکم اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کے بعد سے لبنان، خزا، شام، ایراک اور یمن سے اسرائیل پر ڈرونز اور راکتوں سے مسلسل حملے کیا جا رہے ہیں دوسرے چانب امریکہ اسرائیل کی ائر ڈیفنس سسٹم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایڈوانس انٹی میزال سسٹم پراہم کرے گا اسرائیلی وزیراعظم نے لبنان سے اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل کو لنکالنے کا مطالبہ کیا ہے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گاؤٹریس نے مطالبہ مصرط کرتے ہوئے کہا امن دستیں تمام پوزیشنز پر موجود اور وہاں اقوام متحدہ کا جھنڈا لہراتا رہے گا امن دستوں پر حملے جنگ کی جنگ بن سکتے ہیں